نوازکار دوستو آپ کا میرے چینل میں ہارتیک تواغت ہے جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ دھن کے بینے اس دنیا میں کچھ نہیں ہو سکتا ہے دھنی ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ اپنی جاتر سمسیاؤں کا حل پورا کر سکتے ہیں اور دھن ہی ایک ایسی وستو ہے جس سے کہ آپ کوئی بھی چیز اگر باجار میں جائیں گے خریدیں گے تو آپ کو مل سکتی ہے کیونکہ دھنی ایک ایسی چیز ہے جس سے کہ آپ کا مان سممان بھی سماج میں بڑھتا ہے سبھی لوگ پریسان رہتے ہیں دھن کیسے کمائیں اور دھن کو کیسے بچائیں پرانتو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے دھن کبھی کما ہی نہیں پاتے ہیں اور بہت سے ایسے ہوتے ہیں دھن تو بہت زیادہ کما سکتے ہیں پرانتو سکھی نہیں رہ پاتے ہیں سبھی طرح سے سکھی سمپن اور سمرد سالی بننے کے لیے یدی آپ یا ایمور پنگ کے پریوک کو اپنائیں گے تو آپ کے جیون میں دھن تو ہوگا ہی سانتی سکھ سانتی اور سماج میں مان سمان بھی پرابت ہوتا ہے اسی لیے یہ سوچ کر کے میں نے یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بنایا ہے یدی آپ پہلی بار میرے اس چینل پر آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے عوض سے جائیے گا اور ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو یہ پسند آئے تو لائک کر کے عوض سے جائیے گا تو مور پنک کا یہ پریوگ اس لیے بتایا رہا ہوں کہ اس سے آپ کے گھر کی آرتک سمسیائیں اور جو بھی دھن سممندی جڑی ہوئی سمسیائیں ہوتی ہیں ان کا نیراکرن کرنے میں صحیحتہ ملتی ہے ہر کوئی کو دنیا میں کتنا ہی کیونہ بلساری ہو اس کو اور یا ہی کتنا بڑا دھنوان ہو یا ہی کتنا بڑا بیکتی کیونہ ہو اسے کسی نہ کسی سہارے کی ضرورت عوض سے ہوتی ہے اس لیے میں یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے بنا رہا ہوں جو بیچارے بے سہارا ہیں جن کو دھن کی کمی ہے جو گریبی سے جوج رہے ہیں اور جنہوں اپنے گھر کو دھن دھان سے بھرپور کرنا چاہتے ہیں دھن کو بجانے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں دھن کو کمانے کے بھی بہت سارے طریقے ہوتے ہیں پرنٹو دھنوان وہی بیکتی بنتے ہیں جو بھگوان کے بنائے ہوئے وستووں کو پریوک کر کے اپنے جیون کو سمارتے ہیں آپ نے کسی بھی بڑے بیکتی کو کبھی بھی آپ دیکھ لیجئے گا جو بھی دھنوان بیکتی ہوتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ عوض سے بھگوان کے دربار میں کرتے ہوئے آپ کو نجر آئیں گے بینا کسی بھی عصوری سہائتہ کے بڑی منجل کو پانے میں آسانی ہوتی ہے اس لیے ہر وقتی کو کسی نہ کسی کا سہارا عوض سے چاہیے ہوتا ہے اور یہی سوچ کر کے وستو ساستر میں بھی اسی لیے ہر وستو کو بھگوان مانا گیا ہے اور اسی ہی بھاؤنا سے ان سب کے پریوگ بھی بتائے گئے ہیں ان میں سے ایک یہ بہورپنگ کا بھی پریوگ ہے مورپنگ کے جو زیادہ سے زیادہ اچھے پریوگ بھی ہیں اور آپ کو صرف زیادہ کچھ نہیں کرنا صرف اسے کہیں لگانا ہی ہوتا ہے گھر کے کسی کونے میں کس کونے میں لگانے سے دھن کی پرابطی ہوگی کس کونے میں لگانے سے آپ کی گریبی دور ہوگی کس کونے میں لگانے سے آپ کو کئی گناہ فائدہ بھی ہو سکتا ہے یدی آپ کا بجنس ہے تو اس میں کئی گناہ فائدہ ہو سکتا ہے آپ کی نوکری اگر کر رہے ہیں تو آپ کے پروموشن کے چانسز بن سکتے ہیں آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں اس میں سفلتہ نہیں ملنے یہ تو آپ کی سفلتہ مل سکتی ہے ان سبھی چیزوں کا آگے بتائے ہوئے مورپنگ کے فائدوں میں آپ ان میں سے چن سکتے ہیں اپنے لیے کوئی نہ کوئی فائدہ مورپنگ کے کیا کیا فائدے ہوتی ہیں وہ ہے جاننا بہت جروری ہے بینہ اس کے فائدے کے جانے آپ ان سبھی پریوگوں کو کرنے ہی سکتے ہیں اس کے جس طرح کی آپ کی سمسیہ ہو آپ اس طرح کا پریوگ اس مورپنگ کے فائدوں کو جان کر کے آپ کر سکتے ہیں مورپنگ کے فائدے اس پرکار سے ہیں پہلا جس گھر میں مورپنگ دروازے کے دونوں طرف لگے ہوتے ہیں ان گھروں میں درگھٹنا نہیں ہوتی ہیں وہ بھی اگر آپ یہ دی چاہے تو برحمستان یعنی گھر کا بیچ کا جگہ ہوتی ہے وہاں پر آپ اگر دو مورپنگ کے لگا دیں گے یعنی ایک رائٹ ہینڈ والی دیوار پر ایک لیپ ٹرینڈ والی دیوار پر یعنی دائنے ہاتھ کی دیوار پر یا بائیں ہاتھ کی دیوار پر لگا دیں گے تو اگر سمبھاؤنا کہیں ہو تو نہیں ہوتی ہے اور کوئی اگر امنگل ہونا ہو تو وہ بھی نہیں ہوتا ہے دوسرا ہے جس گھر میں مورپنگ لگائے جاتے ہیں اس گھر میں خوشی اور سانتی کا واتاورن رہتا ہے جو لوگ اپنے گھر میں سکھ سانتی چاہتے ہیں وہے لوگ اپنے گھر میں مورپنگ عوصہ لگائیں وہ بھی دو مورپنگ لگانے ہوں گے تیسرا یدی مورپنگ گھر میں رکھا جائے تو گھر کی نگاراتمک ارجہ دور ہو جاتی ہے گھر میں سکاراتمک ارجہ بڑھتی ہے چوتھا یدی جس گھر میں سانپ آتے ہوں تو گھر میں مورپنگ لگا دیں گے تو اس گھر میں سانپ آنے بند ہو جاتے ہیں پانچما یدی مورپنگ کوئی بھی بیکتی اپنے پاس رکھتا ہے تو یدی کچھ اس کے ساتھ امنگل ہونا ہو تو وہ نہیں ہوتا ہے چھٹماں جو لوگ بدیا لاب چاہتے ہیں یا جو لوگ بدیا آتی ہیں یا جو لوگ پڑھائی میں کمجور ہیں وہ یدی مورپنگ کو اپنے سر میں کچھ دیر کے لیے لگا کے رکھیں تو بدیا لاب ہوتا ہے یعنی کسی بھی دن لگا سکتے ہیں وہ چاہے کچھ دیر کے لیے ہی لگائیں تو انہیں بدیا کی پرابتی ہوتی ہے یدی وہ سر پر لگا کر اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر کے کچھ دیر کے لیے آدھے گھنٹے کے لیے مورپنگ کو سر پر لگائیں تو ان کو بدیا لاب ہونی شروع ہو جاتی ہے اور ان کو بدیا لاب ہوتا ہے ساتھاں یدی گھر میں کوئی واسط دوست ہو تو وہی بیکتی جسے پتا ہو کہ میرے گھر میں واسط دوست ہے تو وہی اپنے گھر کے دوار میں تین مورپنگ لگائیں تتہا اس مورپنگ کے نیچے آپ ایک گنیج جی کی فوٹو یا مورتی لگا سکتے ہیں جیسا کہ آپ نے بڑھ بڑے راجہ مہاراجاؤں کے اگر آپ کبھی محل دیکھنے گئے ہوں گے تو آپ نے دوار پر دیکھا ہوگا کہ گنیج جی کی مورتی عوض سے لگی ہوتی ہے کوئی پرانے جمانے کے سمائے میں یا جو بھی ہمیشہ کے لیے بناتے تھے کہ اب ہم کو اسی گھر میں رہنا ہے تو وہ ہمیشہ مورتی ستھاپت کرواتے تھے گنیج جی کی دروازے کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے دلوں میں یہ آپ کو گیٹ کے دروازے کے اوپر ہی آپ کو ملتا ہے ایک آلہ بنا ہوتا ہے اسے گنیج جی کی مورتی رکھی ہوئی ہوتی ہے آٹھوہ گھر کے مکہ دوار میں یدی دو مور پنکھوں کو لگایا جائے تو کبھی بھی بری ہوایں گھر میں پرویس نہیں کرتی ہیں نومہ نوجات بچے کو نجر سے بچانے کے لیے ایک تابیج میں مور پنکھ کو ڈال کر پہنانے سے اس بچے کو کبھی نجر نہیں لگتی ہے دسوہ کہا گیا ہے کہ یدی آپ راہو دوست سے گرسیت ہیں تو مور پنکھ کو گھر کے پوروی اور اتر پسچیوی دیوار پر لگانے سے راہو کبھی پریسان نہیں کرتا ہے یاروہ جو بیکتی مور پنکھ کو جیب یا ڈائری میں رکھتا ہے اس کو بھی راہو دوست نہیں ہوتا ہے تتہا اس کا جو راہو دوست ہوتا ہے اس کا پروہاو کم ہو جاتا ہے باروہ مور پنکھ کو کبھی بھی جمین پر نہیں پھیکنا چاہیے یدی آپ نے وہ مور پنکھ جمین میں پھیک دیا تو پھر آپ کی ترقی رک جاتی ہے تتہا اس میں بادہ آنے ہی شروع ہو جاتی ہے اس لئے جب بھی یدی کبھی دھوکے سے جمین پر مور پنکھ گر جائے تو اس کو ماتے سے سر لگا کر کے بڑی سردہ کے ساتھ اسے پونے کہیں پر گھر میں دیوار پر لگا دینا چاہیے یا ہو سگے تو اسے بھگوان کے عالم میں جرور لگا دیں جس سے کہ آپ کے دوارہ انجانے میں کی گئی گلتی ہی معافی آپ کو مل جائے گی اور آپ کی ترقی کبھی نہیں رکے گی تیرہ ماہ جن کو ڈراؤنے سپنے آتے ہیں اور جو کبھی سپنے میں اچانک اٹھ کر کے ڈر جاتے ہیں تو ان لوگوں کو بھی اپنے سرہانے میں مور پنکھ چدر کے نیچے یا تکیا کے نیچے رکھ کر سونے سے یعنی گدے سے نیچے نہیں رکھنا ہے گدے اور چدر کے بیچ میں رکھ کر کے تب سونے چاہیے اس سے وہ جو ڈراؤنے سپنے آتے ہیں وہ آنے بند ہو جاتے ہیں چودہ ماہ یدی آپ سفلتہ پانے کے لیے ترس رہے ہیں اور بہت سارے اپائے کر چکے ہیں ساری کوشش کر کے ہار چکے ہیں اور آپ کو سفلتہ نہیں مل رہی ہے تو پھر آپ اپنے پاس مور پاکھ رکھنا شروع کر دیجئے سفلتہ کے دوار اپنے آپ بھلنے لگ جائیں گے اور سفلتہ دوڑے دوڑے آپ کی طرف چلی آئے گی اور آپ کا جیون سفل ہو جائے گا یہ ایک ایسا پریوگ ہے جو کہ بہت ہی سستہ سرل اور آسان ہیں یدی آپ چاہتے ہیں سفلتہ پانا تو یہ سرلسہ اپائے بھی کر کے دیکھ سکتے ہیں پندرہ ماہ یدی آپ کی جندگی میں سب کچھ ٹھیک نہیں چل رہا ہے جندگی میں اُتھل پتھل مچی ہوئی ہے آپ کو کوئی راستہ سوج نہیں رہا ہے تو مور پنگ کو اگنی کون میں لگا دیں اس سے پریسانیاں آپ کی کم ہونے لگیں گی اور جیس جیسے سمائے بیٹے گا آپ ان پریسانیوں سے اُبر جائیں گے سولیما مور پنگ کو یدی آپ آرثک تنگی سے جوج رہے ہیں اور گھر میں گریبی جانے کا نام نہیں لے رہی ہے تو پھر آپ مور پنگ کو گھر کے دکچن پور کونے میں لگا دیں گے تو اس سے آپ کی آرثک پریسانی دور ہو سکتی ہے سترہ یدی کوئی آپ کو اپہار سوروپ مور پنگ دے دے تو آپ سمجھ لیجیے کہ آپ کا بھاگ چمکنے والا ہے اور کسی سے اپہار سوروپ مور پنگ لینے سے اس مور پنگ کا کھلا کر بھگوان جی کے آلے میں لگا دے اس سے اس کا دوست دور ہوتا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ لوگوں کی نظر آپ پر رہتی ہے اور آپ کو نظر لگ رہی ہے تو آپ کو دو مور پنگ ایسی جگہ لگانے چاہیے جیسے ہی کوئی آپ کے گھر پر گھسے تو اس کی نظر ان مور پنگ پر پڑے اس سے آپ کے گھر پہ نظر نہیں لگے گی اور آپ دوسروں کی بری نظر سے بچیں گے یادی آپ مور پنگ کا کئی گنا لاب پانا چاہتے ہیں تو آپ کو اننج چطردسی دن دو مور پنگ خرید لائیے اور اپنے گھر پہ لگانے سے آپ کو مور پنگ کے گنا لاب ادھ پر بچہ ہے اور وہ آپ کی بات کو نہیں سنتا ہے اور ہمیشہ اپنی جد دکھاتا ہے تو آپ کو اس بچے کی جد کرنے کے لیے گھر پر مور پنگ لگانے چاہیے اور کئی بار اس کو مور پنگ سے ہوا کرنی چاہیے تدہ ہو سکے تو آپ اگر ہوا نہیں کر پائیں تو پنگ کی پنگ میں مور پنگ بات دیجئے جس سے جب بھی پنگ سے ہوا چلے تو ہوا آپ بچے کے اوپر پڑے گی اپنی جیت کم کر دے گا 22 یدی آپ اپنے دھن کو کئی گنا بڑھانا چاہتے ہیں دس گنا سے سو گنا کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے الواری یا تجوری میں مور پنگ کو رکھ دیں تو آپ کے گھر میں دھن دھن کی کمی نہیں ہوگی 23 یدی آپ دھن کا آگمن بڑھانا چاہتے ہیں تو مور پنگ کو مندر میں یا عیسان کون میں لگا دیں جس سے آپ کے گھر میں دھن دھان کی کمی کبھی نہیں ہوگی اور دن 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 بڑھتا ہی رہے گا اس چاہتے ہیں تو ہر کوئی کے لیے یہ اپی ہے کہ آپ گھر میں جو دھنی ہیں وہ بھی جن کے دھن کی کمی ہیں وہ اور جو دھن جاتا سے زیادہ کمانا چاہتے ہیں وہ لوگوں کے لیے یہ اپی کافی اچھا ہے کہ وہ گھر کے مندر میں دو مور کے پنگ لگا تو آپ کے گھر میں دھن کا رکاوٹ ہو رہی ہے تو آپ اپنے بیڈ روم میں بھی دو مور کے پنگ لگا سکتے ہیں جس سے دو طرح کے پائدے ہوں گے ایک تو آپ کا یدی پتی پتنی کوئی جھگڑا ہو رہا ہے تو وہ نہیں ہو گا دوسرا آپ کے دھن میں یا ارث سمسیہ کوئی آ رہی ہے تو وہ بھی دور ہو سکتی ہے اب آتا ہے 25 یدی آپ اپنے دھن کو کئی گنا بڑھانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایک سے دس گنا اور دس گنا سو گنا بڑھ جائے تو پھر آپ مور پنگ کو پور دس کی دیوار پر یا گھر کے بیچ میں لگا سکتے ہیں ساتھ ہی یدی آپ ان تین جگہ پہ نہیں لگا سکتے ہیں تو پھر ایسان کون میں دو مور کے پنگ عوض لگا دیجئے اس سے آپ کے گھر میں دھن دھان کی بردی ہوگی آپ سمرد سالی بیکتی بن سکتے ہیں یہ تو تھے مور پنگ کے اپیے یدی آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک عوض سے کر دیجئے گا اپنے بندو باندو کو دوستوں کو سبھی کو یہ ویڈیو بہت سیئر کر دیجئے ساتھ ہی اگر آپ پہلی بار میرے چینل پہ آئے تو سبسکرائی کر کے عوض سے جائیے گا آپ نے ویڈیو ان تک دیکھا اس کے لئے آپ کا بہت بہت دھنی